السلام علیکم ناظرین اکرام میں عامل ناصر بختیار گلوبل عملیات کی طرف سے عجاب دوستوں کے خدمت میں ایک بار پھر حاضر ہوں ناظرین اکرام جیسا کہ میں اپنے ویڈیوز میں اپنے تلسمات میں یا اپنے انس چینل میں کوشش کرتا رہتا ہوں کہ اپنے ویورز اپنے بہن بائیوں کے لئے یا اپنے دوستوں کے لئے کوئی ایسا ٹپ رکول ان ویڈیوز میں جس سے آپ لوگوں کو بہترین جانکاری اور معلومات مل سکے کیونکہ ناظرین اکرام عملیات کے سلسلے میں عملیات سے وابستہ ایسے بہت سے بہن بائی اور دوست ہوتے ہیں جنہیں عملیات وہ کرتے ہیں انہیں کچھ ایسی خاص کوئی معلومات نہیں ہوتی کہ آیا عملیات میں ہوتا کیا ہے اور یہ کس طریقے سے ہوتا ہے عملیات کوئی مشکل کام نہیں ہے بہت ہی آسان اور بہترین کام ہے اگر آپ لوگوں کو اس بارے میں دوڑی سے بھی معلومات ہو تو آپ لوگوں کے لیے یہ کام بہت ہی زیادہ آسان ہے ناظرین اکرام عم سعبیان کا نام آپ لوگوں نے بہت زیادہ سنا ہوگا بلکہ بہت زیادہ عم سعبیان یہ ایک مرض ہے یہ ایک جناتی سلسلہ ہے یہ جنات کا ایک فرقہ ہے جو کہ عورتوں پر مشتمل ہوتا ہے اب عم سعبیان کیا کام کرتا ہے کیسے کام کرتا ہے اور کس طریقے سے کرتا ہے عم سعبیان ایک عورت پر مسلط ہوتا ہوتی ہے عم سعبیان عورت یا عم سعبیان جن اس عورت کے یا تو بچے ضائع کرتے ہیں یا اسے بچے نہیں ہونے دیتے اکثر ایسے عورتیں آپ لوگوں نے دیکھی ہوں گی جن کے بچے ضائع ہوتے ہیں دو سے تین مہینے کے اندر یا تین سے چار مہینے کے اندر کچھ ایسے عورتیں آپ لوگوں نے دیکھی ہوں گے جن کے اولاد نرینہ اولاد پیدائش کے بعد مختلف طرح کے جٹکے لگنے کے بعد وہ فوت یا مر جاتے ہیں کچھ ایسے عورتیں آپ لوگوں نے دیکھی ہوں گے جن کے بچیاں لڑکیاں لڑکیاں بچیاں وہ ام سعبیان اسے نہیں چھوڑتے اسے مار دیتے ہیں پیدائش کے بعد یا تو اس کے کچھ عرصے کے بعد کچھ ایسے بچے آپ لوگوں نے دیکھے ہوں گے جو پیدائش کے بعد سوکے پن لاغر اور ترہ ترہ کے جناتی امراض کا شکار ہو کے یا تو وہ سخت سخت بیماریوں میں مطلع ہو جاتے ہیں یا وہ ضائع ہو جاتے ہیں فوت ہو جاتے ہیں کچھ عورتیں ایسے بھی آپ لوگوں نے ناظرین اکران دیکھے ہوں گے جو ترہ ترہ کے بیمار ہوتے ہیں اب جب ام سعبیان کسی عورت پہ مسلط ہو جاتا ہے اس میں ترہ ترہ کی بیماریاں لگ جاتی ہیں جیسا کہ سر کا درد چھڑ چھڑا پن غصہ دل کا دلکن کا تیز ہونا جسم کے درد جسم پہ نیلے داغ پڑ جانا خواب کانانا خواب ڈر وہم یہ سب کچھ اور بھی ایسے کچھ عام علامات ہوتے ہیں ام سعبیان کا جیسا کہ مواری کا اپنے ٹیم پہ برابری کی حساب سے نہ آنا یہ سب کچھ ام سعبیان کا ایک سلسلہ ہوتا ہے جو کہ جناتی سلسلہ ہے ام سعبیان کو ختم کرنا اور ام سعبیان کو ہٹانا چاہے کسی بھی سلسلے سے ہو وہ کوئی مشکل نہیں ہوتا اگر آپ بچے کا امید رکھتے ہو کہ آپ کا بچہ ہو اور آپ کا یا بچہ نہ ہوتا ہو اور عورت پہ آپ کی گھر والی پہ یا عورت پہ خود ام سعبیان مسلط ہو تو آپ کوشش کیجئے گا کہ بچہ ہونے سے پہلے کہ آپ لوگ ام سعبیان کا علاج لازمی کیجئے گا ورنہ بعد میں پچھتا ہوا پڑتا ہے انسان کو کیونکہ ام سعبیان کسی کو چھوڑتا نہیں جب تک آپ اس کا علاج نہ کرو اور ام سعبیان جنات میں سے بہت قوی اور بہت طاقتور جنات ہوتے ہیں آکثر ایسے بہن بھائی میں نے دیکھے ہیں جو ام سعبیان جنات کو جادو کے طور پر لے لیتے ہیں کہ ہم پہ کسی نے جادو کیا یا بندش کی گئی ہے اور ہمارے بچے یا تو ضائع ہوتے ہیں یا مر جاتے ہیں یا ہوتے نہیں ایسا نہیں ہوتا جس طریقے سے میں نے دیکھے ہیں سو میں سے بیس فیصد عورتوں پہ کالا جادو یا بندش کیا جاتا ہیں اور بچوں کے سلسلے میں اور اسی فیصد ایسے بچے ہوتے ہیں ایسے عورتیں ہوتی ہیں جن پہ ام سعبیان مسلط ہوا ہوتا ہے اور وہ یہ خیال کرتے ہیں کہ ہم پہ کالا جادو ہوا ہے علاقہ وہ کالا جادو نہیں ہوتا ناظرین کرام اگر آپ چاہتے ہو کہ ام سعبیان ہٹ جائے ہمیشہ کے لئے اور ختم ہو جائے تو یہ آسان ہے اگر آپ کو اس کے طریقے کار کا پتہ ہو ناظرین کرام یہ جو آپ کو نقش دکھائی دے رہا ہے یہ نقش خصوصاً ام سعبیان کو دفع کرنے کے لئے اور ام سعبیان کو ختم کرنے کے لئے بہت بہترین اور مجرب نقش ہے میں نے اس سے زیادہ پاورپل نقش نہ آزمایا ہے اور نہ دیکھا ہے ام سعبیان کے سلسلے میں طریقہ کار یہ ہے کہ سب سے پہلے آپ لوگوں نے بسم اللہ شریف پڑھ کے اولا خیر بارہ مرتبہ درود شریف پڑھ کے آپ لوگوں نے سب سے پہلے یہاں سے سٹارٹ لے لینے ہیں یہ لین لکھ دینی ہیں اس کے بعد یہ لین لکھ دینی ہیں پھر اس کے بعد یہ لین لکھ دینی ہیں پھر اس کے بعد یہ حے کا جو تلسم ہوتا ہے یہ لکھ دینی ہیں پھر اس کے بعد یہ لکھ دینی ہیں اس کے بعد یہ لوگوں نے ہے کا جو حروف لکھا گیا ہے یہ آپ لوگوں نے لکھ کے اس کے بعد یہاں سے سٹارٹ لے کے آپ لوگوں نے اس کی فیلنگ کر دینی ہیں پیرا کو اس پہ ارسلام پہ ختم کر دینی ہیں بہت بہترین اور طاقت وقت نقش ہے دو عدد آپ لوگوں نے نقش لکھنے ہیں ایک نقش مریض کے گلے میں ڈال دینی ہیں ایک نقش مریض کے نام پہ باندینی ہیں ایک مریض کے کمرے میں لٹکا دینی ہے اور بارہ عدد نقش آپ لوگوں نے پینے کے لئے لکھنے ہیں پینے کے لئے ہر چھے دن بعد ایک ایک نقش آپ لوگوں نے استعمال کر دینی ہے یہ نقش ضروری نہیں کہ آپ لوگ مشکو زافران سے لکھ دے یہ نقش آپ لوگ سخ سیاہی سے یعنی لے سیاہی سے بھی لکھ سکتے ہیں بہت بہترین اور طاقتور نقش ہیں ناظرین اکرام اگر آپ لوگوں کو اس نقش کی لکھنے کی ضرورت ہو تو آپ لوگ اجازت لازمی لیجئے گا کیونکہ بغیر اجازت کے اگر آپ جو بھی کام کرو گے تو اس میں فیض اور برکت نہیں ہوتا اور وہ کام نہیں کرتا اگر آپ لوگوں کو اجازت کی ضرورت ہو تو آپ لوگ کسی بھی ٹیم کومنٹ بوکس میں کومنٹ کر دیجئے گا انشاءاللہ میں آپ لوگوں کو اس نقش کا اجازت اور کسی بھی نقش کا اجازت دیا کروں گا بغیر اجازت کے آپ لوگوں نے نقش کبھی بھی نہیں لکھنے دوسری بات ناظرین اکرام اگر آپ لوگوں کو یہ ویڈیوز یا یہ تلسمات پسند آگئے ہوں یا آپ لوگ اس سے استفادہ حاصل کر رہے ہوں تو آپ لوگ یہ ویڈیوز یا یہ نقش اپنے سوشل میڈیا یوٹیوب وارسف فیس بوک جو بھی آپ لوگوں کے نیٹورک سے ٹویٹر اس پہ ضرور شیئر کیجئے گا کیونکہ اس کارے خیر میں آپ لوگوں کو آپ لوگوں کا برابر کا حصہ ہوگا کیونکہ بہت ایسے بہن بھائی مسئلہ زدہ اور تکلیف زدہ ہوتے ہیں اگر یہ نقوش یہ تلسمات ان تک ملے انہیں پہنچ جائے اور وہ اس سے استفادہ حاصل کرے تو یہ کارے خیر میں آپ لوگوں کا بھی حصہ ہوگا کیونکہ میرے جتنے بھی نقوش ہے وہ سب کارے خیر کے لیے کسی کو نقصان پہنچانے کے لیے میں نقش اپلوڈ نہیں کرتا نہ کسی کو نقصان پہنچانے کے لیے کوئی میرے چینل کے قریب آوے اگر آپ لوگوں کو عملیات کے لیے کسی بھی طرح کی رہنمائی کی ضرورت ہو تو آپ لوگ کومنٹ باکس میں کومنٹ کر دیجئے گا انشاءاللہ میں آپ لوگوں کا برپور رہنمائی کرتا روں گا اپنا بہت سارا خیال لکھئے گا ہمارے لیے بھی دعا کرتے رہے گا اپنے لیے بھی دعا کرتے رہے گا اللہ حافظ